دوستو ایپیل دوزار چوبیس کی شروعات ہوئی ابھی آجا سیزن بھی نہیں بھیتا ہے کہ ٹی ٹوینٹی وڈکپ سے جوڑی خبریں آنے لگیں دوستو کیا ہے پوری جانکاری ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے لیکن اس کے لیے آپ کو ویڈیو کو ہمارے کمپلیٹ واس کرنا ہوگا تو اچھا لیے بینہ دیر کے ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں دوستو دراصل بات یہا ہے کہ ابھی ایپیل دوزار چوبیس کا آجا سیزن بھی نہیں بھیتا ابھی پورے میچز باقی ابھی لیگ کے مقابلے ہی ایپیل میں ہو رہے ہیں تو وہیں ٹی ٹوینٹی وڈکپ سے جوڑی خبریں آنے لگی ہیں دراصل آپ کو بتا دیں دوستو کی ایپیل کے جشٹ بعد ایک جون سے یو میسے اور ویشن ڈیز میں جو ہے وہ ٹی ٹوینٹی وڈکپ کھیلا جانا ہے تو آپ کو بتا دیں دوستو کہ اس کے لیے ٹیم انڈیا نے اپنا سترہ کھلاڑیوں کا نام سوٹ لیشٹڈ ابھی صحیح کر لیا ہے تو آپ کو پورا بتائیں گے کس نے کیا ہے کیا ہے بی سی سی آئی ہے بی سی سی آئی نے سترہ کھلاڑیوں کا نام سوٹ لیشٹڈ کیا گیا ہے تو آپ کو پورا ہم بتائیں گے تو چلیے آپ لوگ کو ہم بتا دیتے ہیں کہ پہلا کوشن جو آپ لوگ کے مند میں اٹھا ہوگا وہ ہے کہ کس نے ان سترہ کھلاڑیوں کا نام سوٹ لیشٹڈ کیا ہے تو کیا وہ بے سی سی آئے تو دوستو جی نہیں بے سی سی آئے نہیں ہے بے سی سی آئے نے ابھی کوئی أپ ڈیٹ اس پر نہیں دیا تو کون ہے وہ جس نے ان سطرہ خلیدیوں کا نام سارٹ لسٹیڈ کیا تو وہ ہیں دو جار سات تی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے ممبر رہے اور فائنال میں میں آب دامائش رہے ارفان پٹھان ارفان پٹھان نے ان سطرہ خلیدیوں کا نام شورٹ لسٹیڈ کیا ہے تو چلیئے آپ کو بتاتے ہیں کنکن خلالیوں کا نام انہوں نے سورٹ لسٹر کیا ہے تو اگر بیٹنگ کی بات کرے تو بیٹنگ ہو روحی سرما، ایس 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 وی جیس وال، شبمن گیل، ویڈاڈ کولی، سوریا کمار یادو اور رنکو سنگ سے کروانے والے ہیں وہی ہم آل راؤنڈر کی بات کرے تو انہوں نے ہردک پانڈیا اور جڑی روین جڑی جا کا نام رکھا ہے یہاں پر سیوان دوبے کا نام کہیں دور دور نہیں دیگا اور کیپنگ کی بات کریں کیپنگ ہو جیتیس سرما، ریشہ پانت اور کیل راؤنز کرائیں گے یہاں پر انہوں نے ایسان کیسن کو گائب کر دیا اور وہیں گید باجی یونٹ کی بات کرے تو کل دیب یادو، ربی بشنوی، جسپرید دنبرا، محمد سراد اور محسن خان یا پھر عرصدیب سنگھ میں کسی ایک کونوں نے چونہ ہے تو آپ کو یہ سترہ کی لڑیوں کا سوٹ ٹیچٹر نیم کیسے لگا کمینڈ کر کے ہمیں ضرور بتائیں ملتے ہیں نیکسٹ ٹوڈیو میں تب تک لے جائیں